بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے یہ سیور فوڈ سٹائل میں پلاو بنایا تھا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سب سے پہلے ہم اس کی جخنی تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک کلو یہ چکن کی گردنیں لیئے یہ دو لیٹر کے قریب ہم نے پانی لیا ہے اس میں ان کی جخنی بنائیں گے جو باقی اجزاء اس میں جائیں گی نمک ہے ڈیٹھ چمچ کے قریب ایک چمچ دنیا ہے کالی میرچ ہے دارچینی ہے مکس مسالہ ہے بس انتہائیہ سادہ اجزاء سے ہی ہم جخنی تیار کریں گے اس کو اوپر سے کور کر کے تقریباً پینتالیس سے پتاس مند کے لئے چھوڑ دیں گے یہ چکن لیا ہے ہم نے لیگ اور تھائی سیور فوڈ والے اسی طرح کا چکن استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم نے اچھی سارا سے واش کر لیا تھا اب اس کو فرائی کر لیں گے سب سے پہلے اس کو سب سے پہلے اس کو ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیش شامل کریں گے تقریباً تین چمچ کھانے والی کے قریب کیچپ اس میں شامل کریں گے دو چمچ لال پیسی ہوئی مرچ وہ شامل کریں گے میکس مسالہ پوڈر ایک چمچ لال کٹی ویمرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک دو چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ لیمن کا رس دو کھانے کی چمچ کوکنگ آئل تقریباً دو چمچ کے قریب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر شامل کریں گے تاکہ اس کی جو رنگت ہے وہ اچھی ہو جائے اب وہ چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ سارا اس میں ڈالیں گے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے یہ دو کلو ہم نے ناصپتی چاول لیے ان کو اچھی طرح سے ہم نے ساپ کر کے دو کھیں تقریباً چالیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ادھر ایک کا ہم نے برطن لیا ہے اس میں ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل شامل کریں گے تین عدد درمیانی سائز کی پیاز تھی وہ شامل کریں گے یہ تین عدد ٹرماتر تھے ان کو ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کی پیسٹ بنا لی تھی اور اس میں شامل کریں گے ڈیر چمچ کے قریب نمک ایک چمچ مکس مسالہ پورڈر یہ تھوڑا سا دنیا پورڈر ہے ایک چمچ لال پیسیو میرچ انتائی آسان اجزہ سے یہ مسالہ تیار کریں گے پیاز جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے وہ ٹوماٹرو والا مسالہ اور اس کے اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اس کو اچھی طرح سے بون لیں گے یہ اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ دوچہ میں شامل کریں گے وہ پہلے ہم ڈالنا بھول گئے تھے یہ برطن گلاس ہے ہمارے پاس جس سے ہم نے چاولوں کی پیمارش کی تھی تین گلاس چاول ہوئے تھے اور چھے گلاس ہوسی کے مطابق ہم نے رکھنے جو ہے وہ شامل کریں گے اور اس کو اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیں گے اب تک اس میں پانی میں اُبالنا ہے ادھر ہم سٹیم کر لیتے ہیں چکن اس کو بھی پنتالیس منٹ لگیں گے ادھر جو پانی تھا اس میں اُبال آ چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے چاول چاولوں میں پانی خوشک ہو رہا ہے جب اتنا پانی رہ جائے تو آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ سیور پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے سیور فوڈ میں شامی کباب بھی لازمی اس کا جز ہوتا ہے شامی کباب کی ریسپی ہم نے آرڈی چینل پر دی ہوئی ہے میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا چکن کو سٹیم پر رکھے ہوئے پنتالیس منٹ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے الحمدللہ یہ بھی چکن سٹیم ہو چکا ہے اب اس کو ڈش اٹ کر لیں گے سیور پلاو کو امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ